نمستے دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیزل جنرلیٹر کی سرویس کے بارے میں اور سرویس کرتے سمیں ہمیں کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کون کون سے پارٹ چینج ہوتے ہیں اور کون سے پارٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور سرویس کے علاوہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جنرلیٹر کی لائف اور بڑھ سکے تو چلیے ہم اپنے ڈی جی کی سٹیپ بائی سٹیپ سرویس کرتے ہیں اور اس کی لائف کو اور بڑھاتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیجل اینجن کی سرویس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں اینجن آئیل اس کا کام اینجن کے اندر چکناہٹ بیدا کرنا ہے کولینٹ یہ کولینٹ کو ساف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فیول فیلٹر یہ فیول کو ساف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اینجن آئیل فیلٹر اس کا استعمال اینجن اوائل کو ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کولنٹ اس کا استعمال اینجن کو تھنڈا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ائر فلٹر یہ اینجن کے اندر جانے والی ہوا کو ساف کرتا ہے سب سے پہلے ہم لبریکیشن سسٹم کو کلین کریں گے لبریکیشن سسٹم کلین کرنے کے لیے سب سے پہلے پرانے اینجن اوائل کو باہر نکالا جاتا ہے اس کے بعد اینجن اوائل فلٹر کو نکالا جاتا ہے لبریکیشن سسٹم کلین ہونے کے بعد ہم فیول سسٹم پر کام کریں گے فیول سسٹم کے لیے ہم فیول فلٹر کو نکال لیں گے فیول فلٹر کو نکالنے کے بعد ہم اینجن کے وارٹر سپریٹر سے جو وارٹر فیول میں ایڈ ہوتا ہے وہ وارٹر سپریٹر اس وارٹر کو الگ کر دیتا ہے وہ ہم ساف کر لیں گے اور پورا پانی نکل جانے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے فیول سسٹم کلین ہونے کے بعد ہم اس کے کولنگ سسٹم پر کام کریں گے اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے کولنگ فلٹر کو نکال لیں گے اور اگر ہمارا کولنٹ خراب ہو چکا ہو تو ہمیں کولنٹ بھی چینج کر دینا چاہیے کولنگ سسٹم کے بعد ہم ایئر سسٹم پر کام کریں گے اور اس کے لیے ہم اس کے دونوں ایئر فلٹر کو باہر نکال لیں گے اور باہر نکالنے کے بعد ہم اس ایئر فلٹر کے ہوزنگ کو اچھے سے ساف کر دیں گے اب ہمارے انجن سرویس کے سب پارٹ نکل چکے ہیں اب ہم انجن میں ہو رہی لیکیج کو چیک کریں گے یہ لیکیج انجن اوئل لیکیج فیول لیکیج اور کولنٹ لیکیج ہو سکتی ہے اگر انجن میں کسی بھی پرکار کی لیکیج ہو رہی ہو تو ہمیں اس لیکیج کو بند کر دینا چاہیے لیکیج کو ختم کرنے کے بعد ہم اس کے بیٹری سسٹم کو چیک کریں گے اگر بیٹری کے ٹرمینل پر کسی بھی پرکار کا موسچر دکھائی دے تو اس کو کلین کر دینا چاہیے بیٹری سسٹم کو رپیر کرنے کے بعد ہم اس کے انجن کی فین بیلٹ کو چیک کریں گے اس کے علاوہ اگر انجن میں کوئی اور دکت نہیں آ رہی ہے تو آپ انجن سرویس میں یوس ہونے والے نئے سپیر پارڈ کا استعمال اب کر سکتے ہو سرویس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے انجن اوئل چیمبر کے ڈرین پلک کو بند کر لینا بہت جروری ہے اس کے بعد انجن اوئل فیلٹر کو لگایا جاتا ہے اور انجن اوئل فیلٹر لگانے کے بعد انجن میں آپ انجن اوئل فل کر سکتے ہو انجن کی کپیسٹی کے حساب سے اس میں انجن اوئل فل کریں اور فیل ہونے کے بعد اوئل گیج کے ساتھ اس کا لیول جرور چیک کریں اب ہم فیول سسٹم پر کام کریں گے سب سے پہلے ہم فیول فیلٹر کو انجن کے ساتھ ٹائٹ کریں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد فیڈ پمپ کی سہائیتہ سے انجن تک فیول کا فلو بنائیں گے فیول سسٹم اوکے ہونے کے بعد ہم ائر سسٹم پر کام کریں گے ائر فلٹر لگاتے سمیں ہم دونوں ائر فلٹر کو اچھے سے ٹائٹ کریں گے تا جو ہمارے انجن کے اندر کوئی بھی ڈسٹ دھول اندر نہ جا سکے ائر سسٹم کی سرویس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم کولنگ سسٹم پر کام کریں گے کولنٹ فلٹر کو چینج کیا جاتا ہے اور اگر ریڈی ایٹر میں کولنٹ لیول کم ہو تو اس ریڈی ایٹر میں کولنٹ کو فل کر لینا چاہیے اب ہمارے جنریٹر کی سرویس کمپلیٹ ہو چکی ہے سرویس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کو اچھے سے صاف کریں گے تاکہ سٹارٹ کرنے کے بعد اگر کوئی لیکج ہوتی ہے تو اس کا پتا چل سکے ہمیں امید ہے کہ آپ ڈی جی کی سرویس کرنا سیکھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو ڈی جی میں کوئی بھی دکت آتی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر جرور کریں اگری ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار